سماجوادی پارٹی کے سانسد آجان خان سے ویباد کے بعد لوگ سبا کی اپ سبا پتی راما دیوی چرچہ میں ہیں راما دیوی چوتھی بار لوگ سبا کی تدرسے چنی گئی ہیں بھاجوپا کی ٹکٹ پر لگاتر تیسری بر جیت کر راما دیوی نے ہیٹ ٹک لگائی ہے راما دیوی رائی نیتی میں اپنے پتی برج بحاری پرشایت کی ویرہست کو سنبھال رہی ہیں لیکن اس ویباد سے پہلے بھاجوپا کے کئی نیتہ بھی راما دیوی اور ان کے پتی برج بحاری پرشایت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے یہاں تک کی ویکی پیڈیا پر بھی راما دیوی اور ان کے پتی کے بارے میں زیادہ جانکاری موجود نہیں ہے بحار سے آنے والی راما دیوی کا جیون سنگر سے برا رہا ہے ہم نے راما دیوی کے سبند میں کچھ جانکاری جمع کی ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے پھر پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آج ہم خان اور راما دیوی کے بیواد پر دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور ڈال دیں چلو شروعات راما دیوی کے پتی برج بحاری پرشایت سے کر لیتے ہیں راما دیوی کو اپنے بہو والی پتی برج بحاری پرشایت کی وستاست کو سنبھالنے کے لیے رائنیتی میں آنا پڑا تھا تیرہ جون انیس سو اٹھانمے کو برج بحاری پرشایت کی پتنا کے اندرہ گاندی اسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز میں دن دہارے گولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گی تھی برج بحاری پرشایت میگہ گھوٹالے میں فاسے تھے اور علاج کرانے کے لیے اسٹیٹوٹ میں بھرتی ہوئے تھے لالو جادو کی پارٹی راشتہ جنتہ دل کی سرکار میں برج بحاری سائنس اینڈ ٹیکنولوجی منتری تھے تقنیقی سیکشن سشتاؤں میں پرویش کے گھوٹالے کے قارن برج بحاری پرشایت کو گرفتار کیا گیا تھا خطیا کے سمیں برج بحاری پرشایت ہی راشت میں تھے اور ان کی سرکشہ کی پکتہ انتجام کیے گئے تھے برج بحاری پرشایت بحار میں شروع ہوئے سماجک نیائے کے اندولن کی اوپر تھے پچھڑے اور دلیت سماج میں برج بحاری پرشایت کی اچھی پکڑ تھی عام جنتہ میں ان کی چھوی روبین خودوالی تھی مجفر پور اور آس پاس کے علاقوں میں برج بحاری پرشایت کی اچھی پکڑ تھی خاجی پور سے موتی خاری تک برج بحاری پرشایت نے راشتیہ جنتہ دل کو پیر جمانے میں سیوگ دیا اس لئے برج بحاری پرشایت تعلق پرشایت یادو کے نجدیک تھے برج بحاری پرشایت کی ہتھیہ بحار کی جاتیہ رائنی تھی اور آپ سے ایک تقراف کا نتیجہ تھا برج بحاری پرشایت کی ہتھیہ کے معاملے کی جانچ سی بی آئی جسے ہوئی تھی لیکن ثبوتوں کے حواب میں کسی کو سجا نہیں ہو سکی رامہ دیوی نے 1998 میں راشتیہ جنتہ دل کے ٹکٹ پر موتی حاری سے لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور بھاج اپا کے رادہ مونسنگ کو ہرا کر پہلی بار لوگ سبا میں پہنچی اس چناؤ کے دوران گینکسٹر دویندر دوبے کی ہتھیہ ہو گئی تھی یہی ہتھیہ بعد میں برج بحاری پرشایت کی ہتھیہ کا کارن بنی اس معاملے میں گینکسٹر شریپر کا شکلہ پر اروپ لگے تھے 2002 میں رامہ دیوی بھی دھائک چنی گئی اور رابڑی دیوی کی سرکار میں ان کو لوگ نرمان منتری بنایا گیا ہوا کا رکھ دیکھتے ہوئے 2009 میں رامہ دیوی راشتیہ لوگ تل چھوڑ کر بھاج اپا میں شامل ہو گئی اسی سال ہوئے لوگ سبا چناؤ میں رامہ دیوی نے سیوہر سے راستیہ جنتہ دل کے سیتہ رام سنگھ کو ہرا کر لوگ سبا میں پرویش کیا 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں رامہ دیوی نے تین لاکھ متوں سے جیت درج کی بھاج اپا کی ٹکٹ پر یہ رامہ دیوی کی ہیٹ ٹک تھی رامہ دیوی نے ایل ایل بھی تک شکشہ پرابط کی ہے بھارتے ویدیش شیوہ کے حدیقاری اور ویدیش منترالیہ کو ایک پروکتہ رویش کمار رامہ دیوی کے دماد ہیں بیہار کے اوپ مکہ منتری سوشیل کمار موڈی نے بریج بیہاری پرشاد اور لالو پرشاد جادب کے نجدی کی رشتوں کا کلاسہ کیا تھا سوشیل موڈی نے کہا تھا کہ 23 مارچ 1992 کو رامہ دیوی نے لالو پرشاد جادب کے بیٹوں کے نام 13 اکڑ بھومی کی رجشتی کرائی تھی بعد میں رامہ دیوی نے بھی اس کی پوشتی کی تھی رامہ دیوی نے کہا تھا کہ اپنے پتی کے کہنے پر اس نے جائب بھومی لالو یادو کے بیٹوں کو گفٹ کی تھی جائب بھومی مجفر پور کے کسنگ گنج موجہ میں ہیں خود رامہ دیوی کی چھوی بھی دبنگ نکتہ کی ہے اے ڈی آر کے انصار رامہ دیوی پر آدھا درجہ نیسے مقدمے ہیں جن میں عدالت سنگیان لے چکی ہے 2014 کے لوگ سبح جناب میں بھی رامہ دیوی ویوادوں میں فس گئی تھی مردان سے ٹھیک ایک دن پہلے ان کے دفتر سے چار لاکھ روپے کی نقدی برامد ہوئی تھی سانسط کے روپ میں رامہ دیوی کا کام کاج اچھا رہا ہے پچھلی لوگ سبح میں رامہ دیوی نے 134 بار بیس میں سلیا اور 552 پرشن پوچھے ساتھ پرائیویٹ میمبر بل بھی رامہ دیوی نے وچار کے لیے رکھے ان کی کل سمپتی 30 کروڑ بتائی گئی ہے آجم خان کی ویوادت ٹپنی کے بعد لوگ سبح کی میلہ سانسط رامہ دیوی کے پکش میں ایک جھٹ ہو گئی ہیں سب ہی پارٹیوں نے آجم خان کی نندہ کرتے ہوئے رامہ دیوی کو انصاف دینے کی مانگ کی ہے لوگ سبح ادھیکس اوم برلا بھی اس معاملے پر سخت رکھ اپنائے ہوئے ہیں اوم برلا سرف دلیہ بیٹھک میں اس ویچے کو اٹھا چکے ہیں سو امر کو آجم خان کو اوم برلا نے طلب کیا ہے لوگ سبح ادھیکس کا سیدھا سٹینڈ ہے کہ آجم خان سادن میں معافی مانگے انیتھا ان کے خلاف کاروائی ہوگی محلاؤں کے پرتی ابھدر ٹپنیوں کے لیے بدنام آجم خان اس پر بوری طرح سے فس گئے ہیں پورے معاملے میں رما دیوی محلاؤں کی گرمہ کی لڑائی کے پرتیق کے روپ میں سامنے آئی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد